اللہ ہو اکبر یہ صورت حال تھی اب آپ اندازہ کریں یہودی کا بچہ اگر عاشق ہو جائے تو حضور کو دیکھے بغیر وہ بیمار پڑتا ہے سچ کہنا اللہ ہو اکبر یہودی کا بچہ بچہ ہو کہ حضور کی جدائی میں گھل رہا ہے رو رہا ہے بیمار پڑ رہا ہے مر رہا ہے ہمیں حضور کے عشق میں کبھی رو نہ آیا ہے ہم نے ہیرو ایروائن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر تو آنسو بہائے گزلیں سن کر تو روئے کیا کبھی حضور کے عشق میں بھی روئے آقا کی یاد میں بھی روئے کبھی ہماری کوئی رات ایسی بھی گزری کہ ہم بستر پہ لیٹے ہیں اور تڑپ رہے کہ حضور آپ کی وجہ سے ہمیں نین نہیں آ رہی ہے روزی روٹی کا سوچ کر نین دوڑی بچوں کا سوچ کر نین دوڑی کبھی حضور کے لیے بھی نین دوڑی بتاؤ آپ بتائیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں میں بہت مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جب عاشقوں کی فہرست بنے گی تو سب سے چھوٹے نمبر پر اگر کسی کا نام آئے گا تو شاید میرا نام ہے وہ بھی لاج رکھ لی جائے تو رکھ لی جائے بس ہاں مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق نہیں ہیں تو کافر ہو جائیں اور اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق ہیں تو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹوں میں اپنا شمار نہ ہو جائے اپنی کیا اوقات ہیں عشق بڑی منزل ہے اللہ ہمیں عشق نصیب کرے ہم عشق کا انکار نہیں کرتے کہ ہم عاشق نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نہیں ہیں آپ ہو ہم سے بہتر ہو لیکن عشق گیا کہاں عشق تو رولاتا ہے عشق تو بستروں سے اٹھاتا ہے عشق تو مدینہ کی آرام گاہ سے نکال کر کربلا کے ریکزاروں پہ لے جاتا ہے عشق تو خاندان لٹواتا ہے عشق تو سر کٹواتا ہے عشق تو بے عبرو کرتا ہے عشق تو دار پہ چڑھاتا ہے عشق تو بھوکا رکھواتا ہے عشق تو پیاسا رکھواتا ہے جو قوم حرام کھا کھا کر اپنے جسم کو بڑھائے وہ کب سے عاشق ہونے لگی جسے پہلے کلنا بھی نہ آئے وہ کب سے عاشق ہونے لگی جو عورتوں کے حسن پہ اپنے ایمان کا سودا کرے جن کو مہینوں مہینوں تک کبھی اپنے نبی کی یاد بھی نہ آئے عاشقوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے بغیر ایک لما نہیں جینا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ جس دم گافر جس دم گافر اس دم کافر یہ اہلِ عشق کا مسلک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں اندازہ کرو اللہ ہمیں عشق کی دولت نصیب کرے ہم رسموں میں گھر گئے تو وہ بچہ بیمار بیمار پڑھتے پڑھتے آخر اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا اور بیٹا کسی کے غم میں رو رہا تھا ایسے میں باپ نے کہا میرے لال میرے بیٹے پوری زندگی کی پونجی خرچ کر دوں گا اگر تجھے بچانو تو اگر تو بچ گیا تو بیٹے نے کہا بابا اب میں نہیں بچ سکتا بابا آپ نہیں بچ سکتا میری زندگی کے آخری لمحہ تھی اور مرنے والوں کی آخری خواہشیں پوری کی جاتی ہے بابا اگر آپ میری آخری خواہش پوری کر سکتے تو پوری کر دے بابا ننے سے بچے نے جب یہ بات کہ یہ آخری کر کرکا میری جان میرے بیٹے اگر اپنی جان دے کر تیری آخری خواہش پوری کر سکتا ہوں تو کر دوں گا بول تجھے کیا چاہیے تو جو کہے گا میں کرنے کے لئے تیار ہوں میری تو تمنا تھی کہ تجھے دولہ بناتا چاند سی بہول آتا لیکن ہائے میرے ارمانوں کا خون ہو گیا میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن کم سے کم دنیا سے جاتے جاتے تیری آخری خواہش پوری ہی کر دوں باپ آخر باپ ہوتا ہے باپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں ننے سے بچے نے جب باپ سے کہا بابا آخری خواہش پوری کر دیں تو باپ نے کہا پوری کر دیں گے کہا وعدہ کرو بابا آپ پوری کرو گے وعدہ کرتے جان دینا پڑے تو جان دیں گے لیکن تیری آخری خواہش پوری کریں گے تو اس وقت ننے سے بچے نے کہا بابا میں مرض عشق ہوں میں مریض عشق ہوں بابا مجھے عشق کا مرض ہوا ہے یہ مدینہ کے طبیب اور حکیم میرا علاج نہیں کر سکتے آپ ایک کام کریں بہت دیر ہو گئی علاج میں اگر پہلے کر لیا جاتا تو شاید مجھے شفا ہوتی اب شفا کا وقت ابھی چلا گیا بس اتنا ہے جس کا عشق ہوا ہے ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے اسے دیکھنا چاہتا ہوں بس اسے بلا دیجئے میں ایک جلگ دیکھ لوں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لوں باپ نے حیرت سے کہا کون ہے وہ جس سے تجھے عشق ہو گیا اور تُو آخری وقت اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہیں ایک بار بلا دے بابا آخری دم انہیں دیکھ لوں بابا اس یہودی نے کہا مگر وہ مسلمانوں کے نبی ہیں وہ تجھے دیکھنے کیسے آئیں گے کیونکہ تُو تو ایک یہودی کا بیٹا ہے یہودی ایک تو اگر تُو کوئی سائیوے منصف ہوتا مقام اور مرتبے والا ہوتا تو شاید آتے تُو تو چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی یہودی کا بچہ ہے وہ کیسے آئیں گے اس بچے نے کہا بابا وہ ایسے نہیں ہیں جیسے تم لوگ جانتے ہو واللہ اگر انہیں پتا چلے گنا کہ میں بیمار ہوں اور ان کا طالب ہوں وہ ضرور آئیں گے بابا ایک بار آپ جا کر اطلاع تو کر دیں وہ ضرور آئیں گے اس باپ نے کہا یقیناً یہ ظالم معاشرہ میرا بائیکارٹ کر دے گا شوشل بائیکارٹ کریں گے یہودی مجھے اپنی برادری میں رہنے نہیں دیں گے اور میں ان کے پانچ جاؤں گا ان کو بلا کے لاؤں گا تو پتا نہیں مجھے وہ کیا کیا نام سے یاد کریں گے کیسے کیسے برے القابات سے یاد کریں گے لیکن میرے بیٹے تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لئے مجھے بائیکارٹ برداش کرنا پڑے زلت برداش کرنا پڑے رسوائی برداش کرنا پڑے میں سب برداش کروں گا لیکن میں ضرور جاؤں گا المختصر یہ کہ یہودی وہ شخص سے اٹھا اور اٹھ کر مسجد نبوی کی طرف بوجل قدموں سے چلنے لگا دل و دماغ پر بوش تھا میں جاؤں گا محمد عربی کے پاس لیکن بیٹے کی محبت نے جانے پہ مجبور کر دیا جیسے ہی وہ میرے آقا کے پاس گیا حضور علیہ السلام و تسلیم نے اس سے پوچھا کیسے آئے ہو تو اس نے بادل ناخواستہ کہا میرا بیٹا ہے اور بیمار ہے اور اس کے سینے سے گرم گرم سانسے نکل رہی ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ ایک بار آپ کی زیارت کر لے کیا آپ آئیں گے بس اتنا سننا تھا میرے آقا نے اپنے اصحاب سے کہا اچھا وہی بچہ جو کچھ دنوں پہلے آتا جاتا تھا اور آنا جانا بند کر دیا تھا اسی کی بات ہے جی یا رسول اللہ اسی کی بات ہے کہ چلو چلتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے چلتے ہیں ہائے ہائے قربان جائیں کیسے ہمارے آقا ہیں کیسے ہمارے سرکار ہیں پھر سرکار نکلے اور اس کے یہودی کے گھر میں گئے اور آقا کی عادتیں کریمہ تھی جب بیمار کو دیکھنے جاتے تو سیدھا اس کے بستر پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے قربان آقا بستر پہ بیٹھے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیسے ہو ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا سرکار نکلے کیسے ہو اس کی آنکھ میں آسو تھے اور وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے لے کر کے رو رہا تھا میرے آقا سے اس کی یا رسول اللہ میرا برا حال ہے اب میں نہیں بچوں گا میرے باپ نے آپ کے زیارت کے لیے روک دیا تھا میرے باپ نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے روک دیا تھا آقا اور آپ کے عشق میں گھل گیا ہوں ایسا لگتا ہے اب میں نئی زندہ بچوں گا آقا تو میں نے سوچا آخری آخری آپ کی زیارت کرنو آقا اسی لیے میں نے آپ کو زہمت دی سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھ لو اس لیے کہ عشق ہو اور عاشق جہنم میں جائے سب جہنم میں جا سکتے ہیں عاشق نہیں جا سکتا عاشق نہیں جا سکتا ایک ہی گیارنٹی ہے عاشق نہیں جا سکتا کیوں ہے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ فرمایا کلمہ پڑھ لے بچہ تھا چھوٹا بچہ آنکھی آنکھ میں سامنے بیٹھے ہوئے باپ سے پوچھا کیا کروں باپ اس کے عشق کی قیفیت کو جان چکا جو عشق میں اپنے آپ کو گھلا چکا اور حضور کی اس محبت کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس بچے کے ساتھ تھی یاد رکھنا ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کریں ضروری نہیں ہے ہر محبت میں بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو ٹارگیٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں ایک جرنل بات کر رہا ہوں اگر آپ اپنے امام کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ امام بھی آپ کو چاہے آپ اپنے پیر کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا پیر بھی آپ کو چاہے آپ اپنے دوست کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا دوست بھی آپ کو چاہے حد تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو چاہیں حد تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ بیوی بھی آپ کو چاہیں تاریخ میں ایسی بیویاں بھی ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے شوہر کا خون کیا قتل کیا چھوڑ دیا اللہ اکبر لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اگر تم ان سے پیار کروگے تو تم اپنی حیثیت بھر پیار کرتے اور وہ اپنی شان کے مطابق پیار کرتے ان جیسا پیار ہزاروں کروڑوں ماہوں سے زیادہ اگر اپنی امت سے کوئی پیار کرتا ہے تو اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتا انہوں نے جتنا پیار کیا کون کر سکتا ہے تو جیسے اس لڑکے نے کہا کیا کرو تو باپ نے کہا جو کہتے کر لے عشق دیکھ چکا تھا عشق جیت چکا نفرتیں ہار گئی کہا جو کہتے کر لے بس حضور کا ہاتھ پکڑا اور پڑا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا اور کلمہ پڑا اور کلمہ پڑنا قربان حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے اچھا ہم چلتے ہیں ابھی دو قدم ہی چلے تھے کہ اس کی روح پرواز ہو یعنی کلمہ کا پڑنے سے لے کر مرنے تک کلمہ پڑنے سے لے کر مرنے تک نہ کوئی ازان ہوئی نہ کوئی نماز ہوئی نہ حج کا موقع نہ زکاة کا موقع نہ سبحان اللہ نہ الہم کوئی نیکی کا موقع نہیں ملا بات کتنی ہے ادھر کلمہ پڑا اور چند گھڑیوں کے بعد ویسال لیکن موت بھی کیسی حضور جس کے بستر سے اٹھے ہو اور موت آئی اور کیا موت ہے سبحان اللہ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا جیسی حضور باہر نکلے وہ انتقال کر گیا وہ یہودی دوڑا دوڑا آیا میرے بچے کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول علیہ صلات و تصدیم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ گس لو دو کفن پیناو مجھے اتلا کرو جنازہ تیار ہو جائے پتہ ہے کیا ہوا جب یہ بات ہوئی تو اس یہودی نے کہا کہ ہم لوگ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہو گیا تھا اب یہ بچے کو ہم کچھ نہیں کریں گے اس کی لاش اٹھا کے تم لے جاؤ اور تم کو جو کرنا ہے وہ کرو اپنے حساب سے یہ بچے کو ہم تم کو دیتے ہیں پتہ ہے عشق توجہ کرنا عشق جب وہ لاش اٹھا کر کے ننے سے بچے کی صحابہ کے ہاتھ میں دی گئی تو صحابہ نے سوالیا نگاہوں سے دیکھا حضور یہ میت کس کے دروازے سے اٹھے گی کیونکہ اس کا تو اب کوئی گھر ہی نہیں ہے اس کے باپ نہیں میت ہمیں دے دی اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا عاشق کا مقام تو دیکھو عشق والوں کی میراج تو دیکھو مقدر کی فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھے گا اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا مدینہ کی تاریخ کمہ ہے یہودی کا وہ بچہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا اس کے عشق نے اس کو یہ میراج اتا کی کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا سید الانبیاء کی اس چوکھٹ سے جس چوکھٹ کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے تھے اس گلی سے جس گلی کا متلاشی عرش آزم ہے اللہ وہ پر ہے بیتاب جس کے لئے عرش آزم وہ اس رہ روے لا مقا کی گلی ہے تیرے در کا دربا ہے جبریل آزم تیرا مدہ خواہ رسول و ولی ہے اور حضور کی چوکھٹ سے جب جنازہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا کیا دیکھا کہ اللہ کی رسول انگلیاں رکھ کر چلنے نہ نماز ہے نہ روز ہے کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا وہ سریو عاشق تھا موقع ملتا تو وہ بہت کچھ کرتا لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا لیکن قربان حضور انگلیاں رکھ کر چل رہے ہیں انگلیاں صحابہ نے پوچھا کہا آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے ہیں فرمایا آپ اس عاشق کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے مجھے قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تو میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا اور جنازہ جب جنت البقی پہنچا بس آخری لمحات ہے اللہ کرے اللہ وہ عشق کی خیرات ہمیں دے ہمیں بھی عشق نصیب فرما دے پتا ہے عشق والوں کے مقدر کے لوگ کہتے قبر میں حضور آئیں گے میں کہتا ہوں بالکل آئیں گے لیکن عاشقوں کو تو اتارنے کے لئے بھی آتے ہیں عاشقوں کو تو اتارنے کے لئے بھی آتے ہیں عاشقوں کے تو روح نکلتے میں خود آتے ہیں عشق والوں کی منزل الگ ہے لوگ مادیت میں ڈوب گئے کہتے ہیں کہ بشر حافی کا جس دن انتقال ہوا اس دن بغداد کی زمین پر سیکڑو اولیاء نے خواب میں دیکھا کہ حضور بغداد کی زمین پر چل رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا حضور آج آپ بغداد آئیں فرمایا بشر حافی کو لینے آیا ہوں جس دن سرکار گریب نواز کا ویسال ہوا چھے رجب کو بڑے بڑے اولیاء بیان کرتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا آج میرے محلہ کی زمین پر حضور چل رہے ہیں تو پوچھا حضور آج آپ یہاں فرمایا مہین الدین کو لینے آیا ہوں عاشقوں کو لینے بھی آتے کیوں